السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شابان کے مہینے میں میں آپ کو اتنے روزے رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں جتنا ہی کسی اور مہینے میں نہیں دیکھتا اس کی کیا وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب اور رمضان کے درمیان جو شابان کا مہینہ ہے لوگ اس سے غفلت کا شکار ہوتے ہیں حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے عامال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے عامال اس حالت میں اٹھائے جائے کہ میں روزے سے ہوں سبحان اللہ آئیے آج سب سچے دل سے دعا کرتے ہیں جس طرح شابان کے آمد سے دل کے اندر عجب سی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ رمضان آنے والا ہے ذرا پیچھے مڑ کر دیکھئے کتنے ہی ایسے لوگ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے لیکن آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں اور آج ہم یہ وقت نیت اور مضبوط ارادے کا ہے آج اسے اپنے نیتوں کو خالص کیجئے اور اپنے اللہ سے دعا کیجئے اے اللہ مجھے توفیق دینا کہ اس رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور نیک عامال کے ساتھ رکھ سکوں مجھے توفیق دینا صرف خالی پیٹنا رہوں بلکہ اپنے دل کو بھی برے خیالات حسد بدگمانیوں سے دور رکھ سکوں آمین کیونکہ روزہ قبول ہی وہ ہوتا ہے جس میں ایمان اور نیک عمل کی خوبصورتی ہو رمضان سے پہلے دل کی صفائی کر لیں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر رمضان کے قریب کیا اور ہم سب بڑی شدت سے رمضان کا انتظار کر رہے ہیں اکثر ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ رمضان ایک مہمان ہے سوچیں جب کوئی مہمان ہمارے گھر آنے والا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کچھ کام ہم مہمان کے آنے سے پہلے کرتے ہیں اور کچھ مہمان کے آنے کے دوران کرتے ہیں